بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں ایگونیسٹ ایگونیسٹ کیا ہے کہ ایسے لائگنڈ اس کے اندر آ جائیں گے جو آپ کی جو ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کر کے جو ناعمل فیزیالوجیکل ایکٹیوٹیز ہیں ٹھیک ہے اس کو اس کے ریسپونسپلیٹی ان کے اوپر ہوگی ایگونیسٹ کے اوپر ٹھیک ہے ایسے سیگنل مالیکیوز ابھی ہم بات کرتے ہیں جی دو سیگنل مالیکیوز سیگنل مالیکیوز مطلب کے جو ہمارے پاس ہے لائگنڈ ہیں ٹھیک ہے میس لائگنڈ سام چھوٹی پرکر میں رکھ رہے ہیں لائگنڈ ٹھیک ہے آج đο possible which activateит which activate receptor and give response نارمل آپ کی باڈی کے اندر فنکشنز پرفارم ہو رہے ہیں رسکوانسز ہیں جو آپ کی نارمل باڈی کنڈیشنز کے وہ کس کی ذمہ داری ہے ایگونیسٹ ایگونیسٹ کیا ہے ایسے لائگینڈز ہیں جو ریسپٹر کے ساتھ برینڈ کریں گے نارمل فیزیالوجیکل جو ریسپانس ہے اس کی وجہ بنے گئے اب اس کی اگزیمپل ہم لیتے ہیں سمجھنا کے لیے دو ہمارے پاس لائگینڈز ہیں ایک ہے جی ایسیٹائل کولین ایسیٹائل کولین اور دوسرا ہے ہمارے پاس نیکوٹین ٹھیک ہے اب یہ دونوں جو ہمارے پاس لائگینڈز ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک محسوس ان کا ایک سپیسیفک ریسپٹر ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو ریسپٹر ہے وہ کون سا ہے یہ کس کے اوپر جا کے بانڈ کریں گے ہمارے پاس لائگینڈز ہیں نیکوٹینک کولینرجک ریسپٹر ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے وجہ بانڈ کریں گے اب یہ جو ریسپٹر ہے یہ ہے کیا پہلے اس کا ہم دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس کو پہلے اس کا نا میکانیزم تھوڑا سام سمجھ لیتے ہیں اب کو پاس یہ ہے جی سال میمبرین ٹھیک اب اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ریسپٹر ہے یہ جو ریسپٹر ہے نیکوٹینک کولینرجک ریسپٹر ٹھیک ہے یہ آئین چینل ہے اب یہ جو آئین چینل ہے یہ سارے جو ہیں یہ پیپٹائیڈ چینز ہیں ٹھیک ہے یہ چینز مل کر ایک ٹرنل بنا دیں گی اب یہ اس کے اوپننگ اور اس کی جو کلوز ہے ٹھیک ہے اس کا یعنی کہ باند ہونا انہی پیٹ ہونا یا ایکٹیو ہونا یہ کس کے اوپر ڈپائنڈ کرتا ہے اس ٹائل کولین اور نیکوٹین کے اوپر جب نیکوٹین ہویا اسی ٹائل کولین ہے یہ جب اس کے اوپر بوائنڈ کریں گے ٹھیک اس ٹائل کولین کا کچھ ہم سٹرکچر اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس ٹائل کولین یہ اس کی دو سائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک سائٹ کس کے ساتھ بائنڈ کریں گی یہ نیکوٹینی کولینرجک ریسپٹر کے ساتھ اور جو دوسری سائٹ ہوتی ہے وہ پیچھے ہم جو جیو پروٹین سسٹم میں پار چکے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے سرپرنٹائن ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوگی اب نیکوٹین ہے اس کی ایک ہی اس کے پاس ہوگی بائنڈنگ سائٹ اب یہاں پر کیا ہوگا یہ بائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آئین سوری لائگینڈ میڈیٹیڈ آئین چینلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ لائگینڈ بائنڈ کرے گا اس کی وجہ سے بائنڈنگ کی وجہ سے ہی کیا ہوگا کہ چینل اوپن ہوگا اور چینل کے اوپن ہونے سے کیلشم انفلکس ہوگا یا پھر کچھ بھی یعنی کہ وہ سپیسیفائی ہے کس ریسپٹر کی ٹائپ کے اوپر اب اس کے اوپر جب اسٹائل کولین اور نیکوٹین یا پھر نیکوٹین ان میں سے کوئی ایک جب آکر بائنڈ کرے گا تو اس کی بائنڈنگ کی وجہ سے کیا ہوگا یہ چینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو چینل ہمارے پاس وہ کونسا ہے نیکوٹینک کولینرجک ریسپٹر ٹھیک ہے کیا ہے یہ نیکوٹینک کولینرجک ریسپٹر ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے جی ٹائپ آف ٹائپ آف لائگنڈ گیٹڈٹ آئین چینل ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں جی ہوگا کیا جب یہ لائگنڈ ہیں جو ٹھیک ہے لائگنڈ بائنڈ کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ چینل اوپن ہوگا چینل کی اوپنی کی وجہ سے کیا ہوگا کیلشیم انفلکس ہوگا ٹھیک ہے باہر سے کیلشیم اندر آلے گا کیلشیم انفلکس ہوگا لیکن بہت ہی کم مقدار میں ٹھیک ہے پور کیلشیم انفلکس بہت ہی کم مقدار میں کیلشیم جو ہے وہ اندر آئے گا اور کیا ہوگا کہ سوڈیم ہے جو سب سے زیادہ مقدار میں ہائی انفلکس آف ہائی انفلکس آف سوڈیم آئین ٹھیک ہے اور بہت ہی کم پور لیکے جاف کیلشیم آئین ٹھیک ہے تو اس یہ اوپنی کی وجہ سے کیا ہوگا کیلشیم تھوڑی سی مقدار میں کیلشیم اندر آئے گا بہت زیادہ مقدار میں سوڈیم اندر آئے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا سیل ایکسائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکسائیٹیشن آف سیل سیل کی ایکسائیٹیشن ہوگی ٹھیک ہے ایکسائیٹیٹری سیلز کے اندر ٹھیک ہے ایکسائیٹیٹری سیلز ایسے ہوں گے جس طرح سے نیرونز ہیں اور دوسری ہمارا پاس موسیل سیلز ٹھیک ہے یہ ایکسائیٹیٹری سیلز ہے جو نیرونز کی ایبیلٹی ہوتے ہیں کہ انہاں ویمپلز جنریٹ کر سکیں یا پھر آگے پاس کر سکیں ٹھیک یہ تھا سیمپل مارا پاس ایکسائیٹری سیلز اینتا انٹاکونز کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ بلوک کر دیں گے یہ کیا کریں جو ایکنست کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈسٹرب کر دیں گے ٹھیک ہے کس نے سے ڈسٹرب کریں گے جو بائنڈنگ سائٹس ہے ٹھیک ہے اب یہاں با جو بائنڈنگ سائٹ ہے یہاں پر جاگر ہوت جاگر جھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا جو نارمل فیزیولوجیکل فنکشن ہے وہ پر فارم نہیں ہو سکے گا ٹھیک جب جب آپ بات کرتے ہیں انٹاگونیس کے تھوڑ سالکھ لیتے ہیں اسی کے پارے میں دوس لائیگنڈز یا پھر سگنل مالیکیونز ڈیٹ بلوک ڈیٹ بلوک تھا بائنڈنگ سائٹس آف ایگونیسٹ ٹھیک ہے یا آپ اس کی بائنڈنگ سائٹس کو کیا کریں گے بلوک کرتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور بلوک تھا ایکٹیوٹی آف ایگونیسٹ مالیکیونز ایکٹیوٹی بلوک کر دیں گے ٹھیک ہے کس طرح سے بلوک کریں گے اسکے ساتھ بائنڈ کر کے انکی لوکیشن پر بائنڈ کر کے انکی بائنڈنگ سائٹس کے ساتھ بائنڈ کر کے اب اس کی اگزیمپل میں دو مالپاس لائگنز آ جائیں گے اگزیمپل ہے مالپاس الفا بنگارو ٹاکسی ایک ہے جی الفا بنگارو ٹاکسی دوسری ہے جی ٹاکسی ٹیوپو کیوں رہے ہیں کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے آرے آرہا یا نہیں یہ دونوں کیا کریں گے لائگنز ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کریں گے جی یہ جا کر اس کے ساتھ پائنڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس آئی نیکوٹینیک ریسیپٹر کے ساتھ پائنڈ کر دیں ٹھیک اب دیکھیں جی سیم وہی پیچھے والی سٹوری کو ہم آگے لے کے چلیں گے پیچھے والی کوئی آگے لے کے چلتے ہیں جی پہلے دیکھیں کہ وہی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بان گیا ہمارا کولونرڈ کرسکتر کون سا نیکوٹینیک کولونرڈ کرسکتر ٹھیک یہ اس کی دو بائنڈنگ سائٹس اب ان بائنڈنگ سائٹس پہ جا کر یہ جو ہمارے ہیں الفا پنگارو ٹاکسن اور ٹیوبا کررانین ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر جا کر کیا کریں گے بائنڈ کا جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر بائنڈ کا جائیں گے ابھی یہ بائنڈ کر گئے ٹھیک ہے ان کی بائنڈنگ سے کیا ہوگا کہ جو نارمل فیزیالوجیکل فنکشن ہے ٹھیک ہے ایکسائیٹیشن آف سل جو ہوگی وہ نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ ایکونیس کیا ہے جو نارمل فیزیالوجیکل فنکشن پرفارم کرنے میں ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اور انٹاگونیسٹ ایسی ہے جو ایگونیسٹ کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پاس چھوٹی سا آج کا لیکچر کے ایگونیسٹ اور انٹاگونیسٹ کے درمیان فرق اور ایک ایگزیمپل کے ساتھ ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھائی ہوگی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ